میرے کوئی حلقے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے میرے حلقے میں نور محمد صاحب دومر صاحب نے انٹرفیرنس شروع کی اور بقاعدہ طور پر اپنے دوست جو ان کے قریبی دوست یار ہیں انہوں نے اس کو اس حلقے میں بقاعدہ طور پر سپورٹ کرنے کی کوشش کی جس کی اوپر میں نے ان کو کہا کہ جو ان کے ایس ڈیوز ہیں یا ایکسین ہیں اور ایک یار دوست آدمی کو انہوں نے پابند کیا کہ اس کی بات سنی جائیں وہ بقاعدہ طور پر اس علاقے کا ایکسین ایس ڈیو بنا ہوا ہے بقاعدہ طور پر لوگوں کو آرڈرے دیتا ہے بقاعدہ طور پر آرڈر دیتا ہے کہ آپ جو ہے یہ کام کریں آپ یہ کام کریں اور بقاعدہ طور پر وہ بندہ دھمکیاں دیتا ہے کہ میں آپ کی تنخواہ بند کر دوں گا تو بقاعدہ طور پر دھمکیاں دی جاتی ہیں جب میں نے نورمحمد دمڑ صاحب سے کہا کہ نورمحمد صاحب یہ آپ میرے علکے میں بقاعدہ طور پر آپ کی میٹنگ ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ جس علاقے میں جو مسائل ہیں ہم علاقے کے ایم پی اے کے ساتھ بیٹھ کے ادھر مسائل کو حل کریں گے کھلی کچھری لگائیں گے جو بھی طریقے کار ہے جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے میرے تھروز ہلکے میں آنا تھا کھلی کچھری لگانی تھی کہتے تو وہ تو میرا یار دوست ہے میں سیاست نہیں کروں میں سیاست نہیں کروں میں تو آئندہ حضرت کو کونسلری کے الیکشن پر کھڑا کروں گا تو میں نے کہا ہم آپ کے اتیادی ہیں پاکستان تاریخ انصاف آپ کا اتیادی ہیں ہم آپ کے دوست ہیں ابھی دو دن ہوتا ہے ہم نے آپ کو سینیٹ میں ووٹ دی ہے ہم آپ کے بھائی ہیں اور آپ آج مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں تو آگے سے بولتا ہے کہ وہاں ساڈیپارٹمنٹ آپ کو دے دوں پی ایچی آپ کو دے دوں آت الار ہے اس کا خیال تھا سی ایم سیکٹریٹ کے گیٹ پہ جیسے لوگوں کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں اس طرح بھی ادھر بھی کیا جاتا ہے یہ کوئی طریقے کار نہیں ہے یہ ایک دوست کے ساتھ یہ کوئی رویہ نہیں ہے آپ الیکشن اسی لئے ہوتے ہیں کہ ہر علاقے کا بندہ نمائندی کرے گا اسے لکے کی اور اس کی انسلٹ کی جاتی ہے مطلب یہ تو کوئی جناب سپیگر صاحب کوئی طریقے کار نہیں ہے یہ بدماشیاں اور یہ طریقے کار ہونا چاہیے شکریہ کانلی